بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مارکٹ لائف ویٹ ندیم مولوی جیسے کہ کل میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ پاکستان سٹاک مارکٹ میں دباؤ آ سکتا ہے اس کی وجہ ہے کہ جناب جس طرح سے ڈالر کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور روپے کی قدر میں کمی یہ وہ باتیں ہوتی ہیں جس سے ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ آگے آنے والے دنوں میں معیشت بیتری کی طرف آئے گی یا اس پہ دباؤ آئے گا کسی بھی کمپنی کو چلانے کے لیے فائننس کی ضرورت ہوتی ہے کوئی بھی کاروار بغیر پیسے کے نہیں چلتا اچھا کر ہم بات کر رہے ہیں پیسوں کی تو پھر ظاہر ہے بینکوں کی بات کریں گے بینک کے اندر جب ہم جاتے ہیں کرزہ لینے کو اور شرعی سوت اگر زیادہ ہوتا ہے تو اکثر کاروباری لوگ نہیں لیتے کیونکہ کاسٹ آف فائننس بڑھ جاتی ہے جب کاسٹ آف فائننس بڑھے گی تو اس کا امپیکٹ جو ہوتا ہے وہ کاروبار پہ آتا ہے تو اس وقت پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں سترہ فیصد سے زیادہ تقریباً آپ کی بوروئنگ کاسٹ ہو جاتی ہے اور دوسری جانب اگر ہم ڈالر دیکھ رہے ہیں تو دو سو ستر روپے پہ آ جا چکا ہے اچھا دو سو ستر پہ آنے کی وجہ کیا ہے ظاہر ہے آئیم ایف کی ہم بات کریں گے اور عساق دار صاحب کہہ رہے ہیں اور ہمارے پرائیم منسٹر صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اب لگتا ہے کہ آئیم ایف جو ہے ہمارے ساتھ تعاون کریں گے اور انشاءاللہ ماش تک جو ہمارے پینڈنگ پیسے ہیں آئیم ایف کی طرف سے وہ بھی آمیں مل جائیں گے وجہ کیا ہے جناب آئیم ایف یہی چاہتی تھی شروع سے کہ فری فلوٹ ایکسچینج ہو فری فلوٹ کا مطلب یہ ہے کہ مارکٹ جیسے بھی چاہنا چاہ رہی ہے آپ اسی طرز میں مارکٹ کو چلنے دے یعنی کہ سٹیٹ بینک ایک زمانے میں کام کرتا تھا تو وہ کنٹرول کرتا تھا کہ ڈالر جو ہے اس کی قیمت میں اضافہ نہ ہو منی فلو کو دیکھتے تھے یہی چیزیں ہوتی تھی جو سٹیٹ بینک کی سب سے بڑی خصوصیت سمجھی جاتی تھی کہ وہ ڈالر کو کنٹرول کرتے تھے مگر جب آپ فری فلوٹ کر دیتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ نے مادر پدر آزاد کر دیا ہے جو چاہے جتنا چاہے ڈالر خرید لیں جو چاہے جتنا چاہے ڈالر بیش دیں جہاں آپ کی مرضی ہو آپ ڈالر کو لے جائیں لے کے آئیں اور کسی قسم کی پابندیاں نہیں ہوگی اور کاروبار جیسے بڑھتے جائے گا ظاہر ہے ڈالر پاکستان میں آتا رہے گا اور پھر اس کے بعد مارکٹ بتائی گی کہ ڈالر کی کمی ہے یا مارکٹ میں ڈالر کی زیادہ کونٹیٹی میں پاکستان میں آ چکی ہے برحال اگر ہم اب ہم ایک تجزیہ لیتے ہیں ایک as an economist تو ہم یہ سمجھنے ہیں کہ جناب اب ہمارے پاس جو چیزیں ہیں وہ کنٹرول میں نہیں ہو رہی ہیں اور کنٹرول میں جب نہیں ہوتا اور اگر ڈالر ابھی 270 تک تو آج پہنچ چکا ہے 300 تک پہنچ جاتا ہے تو آپ کی معیشت بہت بری طرح ہٹ ہوگی اور دوسری جانب آپ یہ دیکھیں گے چیزیں مزید اور مہنگے ہوں گے اب رہا سوال کہ اگر ان چیزوں سے معیشت خراب ہوگی تو آئی ایف کیوں کہہ رہی ہے ہمیں کہ ڈالر کو جو ہے فری فلوٹ رکھے اور بے شک 300 پہ چلے جائے یاد رکھیے گا کہ آئی ایف ایک بینک ہے بینک چاہتا ہے کہ وہ جو پیسے کرزے دے رہا ہے وہ پہفوز رہے اب ان کرزوں کی ادائی کیسے ہوتی ہے آپ ذہن میں رکھے گا جو بھی آپ ٹیکسز دے رہے ہیں یا جب حکومت کے پاس پیسے آتے ہیں تو حکومت کرزے ادا کرتی ہے حکومت کے پاس کرزے ادا کرنے کا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے یا تو حکومت کے پاس جب سرمایہ کاری ہو رہی ہوتی ہے پیسے آ رہے ہوتے ہیں پاکستان میں پاکستان کے ریزیرز بڑھ رہے ہوتے ہیں دوسری جانب پاکستان میں ٹیکسز بڑھاتے ہیں تو جو ہم ٹیکس دیتے ہیں چتنے بھی ٹیکسز ہوتے ہیں جب ہم دیتے ہیں یا چالان ہوتے ہیں یا پینلٹیز ہوتی ہیں یہ تمام حکومت کے خزانے میں پیسے جاتے ہیں اور اس خزانے میں جیسے پیسے مزید آئیں گے تو آپ کو بتا ہے حکومت جو ہے اپنے اخراجات بھی بڑھا دیتے ہیں اور کرزداروں کو کرزہ بھی دیتے ہیں تو یہاں جیسے آپ دیکھیں گے کہ ڈالر بڑھتے جائے گا تو چیزیں مہنگی ہو رہی ہوں گی بہت پریشانی کا علم ہوگا تو اس صورتحال میں آئی ایم ایف کے پاس ہم جائیں گے آئی ایم ایف ہمیں پیسے دے گا پھر ہم اور مزید پیسے لیں گے اس طرح ہمارا کرزہ کبھی ادا نہیں ہوگا ہم کرزے پہ کرزہ لیتے جائیں گے جب آپ کرزے پہ کرزہ لیتے ہیں کسی بھی بینک سے یا ادارے سے تو آپ مجبور ہو جاتے ہیں آپ اپنی چیزوں کو بیشنے کے لیے یاد رکھیے گا جب آپ کے اوپر دباؤ آئے گا کرزے گا یہی ملک کے عالم ہوتا ہے تو اگر ملک میں جس طرح سے اس وقت معاشی بوران آ رہی ہے اور بڑھتے چلے جا رہی ہے تو اس صورتحال میں میں سمجھتا ہوں کہ معیشت پہ بہت دباؤ آئے گا اور اس کا امپیکٹ فوری طور پہ آپ سٹاک مارکٹ میں دیکھتے ہیں مگر یہ سٹاک مارکٹ ہے سٹاک مارکٹ میں ہمارے پاس دو لاک پچاس ہزار جو ہے انویسٹر ہیں اب دو لاک پچاس ہزار میں سے کچھ ہمارے پاس بڑے انویسٹرز ہوتے ہیں جن کے پاس سرمایہ کاری کرنے کو بے تہاشا پیسے ہوتے ہیں وہ مارکٹ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جنہی کہ اس موجودہ پوزیشن میں جب تمام لوگ پریشان ہوتے ہیں تو ظاہر ہے ہر کو یہ سمجھتا ہے کہ معیشت کی اکاسی سٹاک مارکٹ کر رہی ہے معیشت دباؤ میں ہے تو مال بیچ دیتے ہیں جیسے جیسے مال بکتا جاتا ہے قیمت جو ہے سٹاکس کی کم ہوتی ہے اور پھر ایسا لگتا ہے کہ جناب سو روپے کا سٹاک جو ہے وہ بیس روپے پہ آ گیا مگر اگر ہم اس کی جب ہم ویلویشن کرتے ہیں یہ جو چند لوگ جو اس میں کماتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ بیس روپے پہ آیا ہے مگر اس کمپنی کی قیمت مرے سے مرے ستہ روپے ہے تو وہ کیا کرتی ہے بیس روپے سے جب آپ کے شہر آپ بیچ رہے ہوتے ہیں اس خوف سے کہ کہیں دس روپے نہ ہو جائے وہ سارے شہرز اٹھانا شروع کر دیتے ہیں جیسے ہی شہرز اٹھاتے ہیں آپ کو ایک خوف تو ہوتا ہے مگر آپ اس خوف کو ختم اس وقت کرتے ہیں جب وہ بیس روپے سے پچاس روپے تک آتا ہے جب پچاس روپے تک آتا ہے تو آپ فوری طور پر خریداری شروع کر دیتے ہیں اور پھر پچاس کے بعد جتنی خریداری کرتے ہیں آپ وہ ستر تک لے کے جاتے ہیں مارکٹ اسی طرح سو پہ چلے جاتی ہے پھر ایک سو بیس اور اس ٹائم پہ انویسٹر جو تھے وہ بیج دیتے ہیں اور پھر واپس اس کی قیمت آ جاتی ہے ستر پہ اگر معیشت اچھی ہو اور اگر معیشت اچھی نہیں ہوتی تو دوبارہ بیس پہ بھی آ سکتی ہے اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جیتنے والے کون تھے وہ انویسٹر جنہوں نے پلاننگ کی تھی سٹریٹیجی چلائی پیسے رکھیں اور مارکٹ میں اتار چڑھاؤ پھر آپ دیکھیں یہی وجہ ہے 47,000 48,000 اور پھر 44,000 43,000 42,000 39,000 38 اس طرح سے نیچے ہوتے گیا آپ نے دیکھا شیئرز بھی جو تھے وہ سو روپے کا شیئر ایک مثال دیتا ہوں سرلے کا شیئر ایک سو بیس سو اسی اسی زیادہ کرتے کرتے پچاس او جی ڈی سی کا شیئر اسی طرح سے آپ دیکھیں ڈیڑھ سو سے نیچے آتے آتے تقریباً ستر اور اسی کے تک پہنچ گیا تھا مگر آج چونکہ او جی ڈی سی ایک اچھا شیئر ہے واپس آپ دیکھیں وہ اپنی اچھائی پہ جا رہا ہے اسی طرح ہم ایگرو کی بات کریں گے تو اگر ہم جب ہم بات کرتے ہیں ایگرو کی ایگرو میں بھی اسی طرح آپ نے مومنٹس دیکھیں تو ذہن میں رکھئے گا یہ تمام چیزیں جو ہیں ریفلیکٹ کر رہی ہوتی ہے سٹاک مارکٹ کے اندر ایک یہ جو کہ انویسٹرز کس طرح سے کھیل رہے ہیں دوسری معیشت تیسری آپ کا ذہن جب ہی میں کئی پروگراموں میں جذباتی ہو کے چھکنے لگ جاتا ہوں کیا ہو رہا ہے ملک میں دیکھیں جناب ہمارے کو کیوں نیگٹیوٹی دکھائی جا رہی ہے کیوں کہا جا رہا ہے کہ جناب ملک ڈیفالٹ کر رہا ہے ڈیفالٹ کر رہا ہے وجہ یہی ہوتی ہے جذباتی ہونے کی کیونکہ دل جلتا ہے انسان کو محبت ہے اپنے ملک سے اور خاص طور پر ایک ڈاکٹر جس کو پتا ہوتا ہے کہ مریض کی کیا سٹویشن ہے تو سب سے زیادہ ڈاکٹر کو غصہ آتا ہے جب مریض جو ہے بے احتیاطی کرتا ہے یہاں پہ میری بھی صورتحال کچھ ایسی بنی ہوئی ہے کچھ دنوں سے اور جب ہی میں آپ سے کہتا تھا کہ جناب اس قسم کی گفتگو کرنے سے کوشش کریں کہ نہ کریں اور اگر کرنا بھی چاہ رہے تو تھوڑا سا ٹیک فولی بات کیا کریں نیگٹیوٹی کے اوپر اب ہم بات کریں گے کہ جناب کیا نیگٹیوٹی کے خاموش رہنے سے کیا نیگٹیوٹی ختم ہو جاتی ہے نہیں کم ضرور ہوتی ہے نیگٹیوٹی یا معاشی حالات جب برے ہوتے ہیں ختم ہوتے ہیں کار کردگی سے کام کرنے سے آج ہم سٹیٹ بینک کی رپورٹ دیکھ رہے تو تقریبا ہمارے پاس پاکستان میں تین اشاریہ سات ارب ڈالر رہ چکے ہیں اور یہی سلسلہ رہا ایک خوف کا ایک پینک کا اگر یہ سٹویشن رہا تو یہ بھی ختم ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد آئی ایم ایف کے جو شرائط ہے وہ ساری چیزیں لے کے اگر ہم کام کریں گے تو کام کرنا پڑا مشکل نظر آ رہا ہے مجھے بہت خوف آ رہا ہے اس وقت موجودہ حالات کو دیکھ کر جی جناب وجہ یہ ہے کہ مجھے اس چیز کا خوف نہیں تھا اگر تین اشاریہ سات ارب ڈالر ہمارے پاس ہوتے اور ہم اپنی پالیسیز کو بدلتے انٹرس ریٹس کو نیچے رکھتے ڈالر کو اوپر نہ بڑھنے دیتے تو شاید ہم تین اشاریہ سات سے واپس دس ارب ڈالر تک بھی آ جاتے مگر اب چونکہ ہمارے جو سلسلے ہیں کام کے ہم عارضی طور پہ ہم ڈیفالٹ ہونے سے بچ جائیں گے مگر آگے آنے والے مہینوں میں یا سالوں میں یہ دباؤ دوبارہ سے آپ کو دکھائی دے گا اور پھر ہم ڈیفالٹ کی طرف چلے جائیں گے وجہ یہ ہوگی کہ جناب انٹریسٹ ریٹس بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے کاروبار بند ہو جائیں گے کاروبار جب بند ہو جائیں گے تو ظاہر ہے آپ کے ہاں چیزوں کی شارٹیج ہوگی اور پھر مہنگائی بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے پھر آپ کہیں گے کہ جناب رمضان کی وجہ سے مہنگائی ہو گئی پھر کوئی نہ کوئی ایکسکیوز دیں گے مگر بات حقیقت یہ ہوگی کہ جناب جتنا آپ شرع سود کو بڑھائیں گے جتنا ڈالر کو آپ مہنگا کریں گے چیزیں مہنگی ہوتے جائے گی اور پاکستان میں یہ ہوگا کہ جو شخص بھی چیز خریدنے جاتا ہے مارکٹ میں وہ دس دفعہ سوچے گا اور وہ چیزیں نہیں خریدے گا جب کوئی چیز نہیں خرید پائے گا تو کیا ہوگا جو چیز بنا رہے ہوتے جو کاروباری لوگ یا جو سندیں بنا رہی ہوتی ان کی چیزیں جب نہیں بکے گی تو ان کو نقصان ہوگا اس صورت میں حال میں آپ کی چیزیں جو ہے وہ مشکل سے مشکل ترین لمحوں سے گزریں گی اور پھر اس کے بعد یہی ہوگا کہ یا تو کاروبار بند کرنا پڑے گا اور دوسری جانب معیشت پہ دباؤ آئے گا اب کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے ڈالر کی قدر میں اضافہ اور روپے میں کمی کی وجہ سے ایکسپورٹ بڑا ترقی کرے گا جناب ایکسپورٹ اس وقت ترقی کرتا ہے جب آپ کی کاسٹ آف گوڈز جو ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے اب کانسٹ آف گوڈز جو ہے پاکستان میں کم ہوتے میں نظر نہیں آئی آپ ایکسپورٹ تو اس وقت کریں کہ نا جب کوئی باہر کے ممالک کے لوگوں کو پتہ لگیا پاکستان میں چیزیں سستی ہیں مگر پاکستان میں چیزیں کیسے سستی ہوگی بجلی مہنگا ہوگا ٹیکسز مہنگے اور آپ کو بینکوں کے کرزیں مہنگے ہر چیز میں مہنگائی نظر آ رہی ہے اگر کسان بھی اگر آپ آپ کا فرٹلائزر امپورٹ کریں گے ان کے لیے بھی مسئلے مسائل ہیں گاڑی چلے گی پیٹرول ڈیزل پیٹرول ڈیزل مہنگا ہو جائے گا ہم امپورٹ کرتے ہیں کھانے پینے کا تیل ہے وہ ہم امپورٹ کرتے ہیں چائی ہے سب سے بڑا ہم امپورٹر چائی کے ہے دنیا کے ہم ادھر بھی امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں ہم گندم تک کہ ہم امپورٹ کرتے ہیں تو کیا ہوگا خزانہ خالی اور پھر پاکستان کی جو اساسیں ہیں وہ بیچنے لگ جائیں گے اور پھر ہم کہیں گے جی پاکستان جو ہے وہ تباہی کی طرف جا رہے ہیں یہ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو میں آج بھی امید کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں ریکویسٹ کر رہا ہوں حکومت سے کہ کچھ اچھے میزیرز کی طرف آئیں مجھے پتا ہے کہ حکومت بھی نہیں چاہتی آئی ایم ایف کے جو شرائط ہے ان پہ چلے مگر وہ مجبور ہو چکی ہے ایک طرف کہتے ہیں نا کہ ایک طرف کھائی دوسری طرف بھی کھائی اور بیچ میں ایک سڑک جا رہی ہے اور آپ کا بریک فیل ہو جاتا ہے تو آپ کو بتا ہے دونوں طرف موت ہے اور آپ کی گاڑی بغیر بریک کے چل رہی ہے تو پاکستان کی صورتحال بھی کچھ ایسے ہی مجھے نظر آ رہی ہے اچھا اس کے ساتھ ساتھ اب ہم بات کریں گے معیشت کے علاوہ ہم بات کریں گے چل رہے ہیں اور کیا ہونے والا ہے جناب تین تیس سیٹے جو کہ انہوں نے ریزائن دی تھی پی ٹی آئی کی اب الیکشن کمیشن نے اناؤنس کر دیا کہ جناب مارچ میں الیکشنز دوبارہ ہوں گے ان تین تیس سیٹوں پہ اب ان تین تیس سیٹوں کے اوپر اگر پی ٹی آئی نہیں جیتتی تو کیا ہوتا ہے اس صورت میں بھی پاکستان مسلم لیگ نواز اور ان کی الائنز کو طاقت ملیں گے اگر دو سیٹ بھی وہ عمران خان کی لے لیتے ہیں ان دو سیٹوں سے بھی ان کو طاقت ملے گی تو یہاں پہ انہوں نے جو ریزگنیشن دیا تھا آج وہ پشتا اسی لیے رہے کیونکہ اگر دوبارہ جیتتے بھی ہے ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا مگر اگر وہ ہار جاتے ہیں تو فرق ضرور پڑے گا اچھا اب ہم بات کریں گے کہ جناب خاص طور پہ کہ جناب جی اساق ڈار صاحب اب تھوڑا سا ہمیں معیشت سے ہٹتے ہوئے کر رہے ہیں اور اب بات کریں جناب آئی ٹی سیکٹر کی بہت اچھی موومنٹ ہے کیونکہ ڈالر ان کے اب ہاتھ میں نہیں رہا ان کو پتا ہے کہ جناب آئی ایم ایف کے مطابق ڈالر چلا رہا ہے تو دوسرا ذریعہ جو کمائی کا ہے وہ ہے آئی ٹی سیکٹر اگر ہم سروس انڈسٹری میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر بھی ہم اپنی معیشت کو بہتر کر سکیں جب ہی میں اساق ڈار صاحب کو ایک بہت ہی اچھا وجہ یہ ہے کہ وہ آلٹرنٹ طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں آلٹرنٹ اس لیے دیکھا جاتا ہے معیشت کے اندر ایک اکانومس بھی یہ دیکھتا ہے کہ جو ریزروز یا جو چیز میرے ہاتھ میں اس ریسورس کے مطابق جو بھی ریسورسز ہیں اس کے مطابق میں کیسے پلان کروں اب اس کی ریسورسز کے مطابق ڈالر تو ان ریساق ڈار کے ہاتھ سے نکل چکا ہے اب دوسری جانب کہا ہے اگریکلچر ہے یا آپ کی سروس انڈسٹری ہے اگر سروس انڈسٹری میں ہم آئی ٹی کی بات کریں تو اگر آئی ٹی کامیاب ہو گیا تب بھی آگے آنے والے طوفان سے ہم بچ سکتے ہیں مگر اگر آئی ٹی سیکٹر کامیاب نہیں ہوا تو یہ ڈالر کی تیزی ہماری معیشت کو لے ڈوبے گی اب یہ جو تجزیہ ہے یہ میرا تجزیہ ہے ہو سکتا ہے کسی اور شخص کا مختلف تجزیہ ہو مگر میں عساق دار صاحب نے یہ جو کہا ہے کہ انہوں نے اشور کیا ہے کہ آئی ٹی سیکٹر کے مسئلے مسائل کو ریزولف کریں گے تو یہ میری اپنی سوچ تھی شاید عساق دار صاحب بھی میری سوچ کے مطابق چل رہے ہوں اور انہوں نے یہی سوچا ہو کہ جناب ایک ہی ہمارے پاس حل ہے اس کو مسئلے مسائلوں کو حل کرنے کے لیے کہ یا تو ہم معیشت کو چھوڑ دے آئی ایم ایف کے حوالے یا ہم کوشش کریں عساق دار صاحب کوشش کر رہے کیونکہ اگر ایک سالوں میں ان ایک سال میں معیشت بہتر نہیں ہوئی تو پھر عوام پاکستان مسلم لیگ نواز کو ہو سکتا ہے کہ ووٹ نہ دیں جبکہ مفتا اسماعیل صاحب نکل اپنے ایک کلپ میں انہوں نے کہا ہے کہ جناب کچھ ایفیکٹ نہیں ہوتا ہے کیونکہ ہمارے یہاں معروسی سیاست ہوتی ہے ہمارے یہاں برینڈنگ کی سیاست ہوتی ہے اور مفتا اسماعیل صاحب نے کہا چاہے آپ کچھ بھی کر لیں آج بھی لوگ بٹو کے نام پہ ووٹ دیتے ہیں آج بھی لوگ نواز شریف کے نام پہ ووٹ دیتے ہیں اور اسی طرح انہوں نے کہا کہ عمران خان کا بھی اب ایک نام بچ چکا ہے اب لوگ عمران خان کے نام پہ دیتے ہیں حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا کہ معیشت اچھی ہو یا بری ہو جو ووٹر ہے وہ پیپلز پارٹی کے وہ پیپلز پارٹی کو ہی دیں گے جو عمران خان کا ہے وہ عمران خان کو ہی دیں گے بات کچھ دل کو لگی اور مناسب بھی لگی اس وجہ سے میں نے آپ کو بازد کے ساتھ آپ کو میں نے مفتا اسماعیل صاحب کے ویوز بھی بتا دیا میرے خیال سے بہت سے لوگ اس کو ایگری کریں گے کہ پاکستان میں سیاست اس طرح سے نہیں ہوتی کہ جناب پاکستان میں کارگردگی بہت اچھی ہو گئی تو جناب ہم ان کو ووٹ دیں گے نہیں ہمارے یہاں میں اکثر کہتا ہوں محبت نہیں عشق کرتے ہیں سیاست دانوں سے محبت تو بدل جاتی ہے عشق جنون ہوتا ہے پاغلپن ہوتا ہے جو جان لینے کے باوجود یا جان دینے کے باوجود یہ عشق ختم نہیں ہوتا تو یہی میں نے دیکھا سیاست دانوں کے لئے اس لئے میں کہتا ہوں کہ عوام سیاست دانوں سے عشق کرتی ہے محبت نہیں محبت بڑی سمجھدار ہوتی ہے محبت دیکھتی ہے حالات کو محبت دیکھتی ہے حقائط کو کہ سچ کیا ہے محبت اندھی نہیں ہوتی مگر ہاں عشق ایک جنون ہے پاغلپن ہے مجنو بنا دیتا ہے انسان کو مگر باشعور انسان صرف اس شخص کو بناتا ہے جو محبت کرتا ہے کیونکہ محبت اندھی نہیں ہے جو بھی یہ کہتے ہیں محبت اندھی ہے میرے خیال سے میں ان سے ایگری نہیں کروں گا یہ میری اپنی سوچ ہے اب ہم بات کرتے ہیں جی فواد چودری صاحب کی فواد چودری صاحب کو چودہ دن کی ریمانڈ میں بھیجا جا رہا ہے تو اب چودہ دن کے اندر کیا باتیں ہیں جو کہ پتا لگے گی ہمیں یہ تو وقتی بتایا گا کیونکہ آپ کو بھی پتا ہے ہمارے ہاں جب کوئی بھی شخص ریمانڈ پہ جاتا ہے تو ہر چیز کہہ دیتا ہے جو وہ شاید باہر رہ کے نہیں کہتا ایک اور اہم بات جو آج ہوئی ہے اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتا دوں کیونکہ میں نے آپ سے کہا تھا اب میرے پروگرام میں آپ سب کچھ سنیں گے اور وہ باتیں میں آپ کو بتاؤں ہوں جو حقیقت ہے تو جناب اب ہے فاروق حبیب صاحب کی فاروق حبیب صاحب سے اس وقت کہا جا رہا ہے کہ جناب فاروق حبیب صاحب نے تشدد کیا فاروق حبیب صاحب نے جھگڑے کیے فاروق حبیب صاحب نے بہت سے اس کے اوپر کیسز ڈالے جا رہے ہیں اب جہاں تک میرا تجزیہ ہے میں سمجھتا ہوں فاروق حبیب صاحب نے جو ایک کام غلط کیا وہ آیت حجی کانونی کاروائی میں انٹرفیرنس اور دوسرے کام جو غلط کیا کہ جو لوگ کام کر رہے تھے حکومتی سطح پہ جو بھی ادارے کام کرتے ہیں ان کے کار کردگی میں رکاوٹ پیدا کرنا جناب اگر آپ پولیس کے کام میں بھی رکاوٹ پیدا کرتے ہیں تو یہ ایک جرم ہے مگر یہ کہہ دینا کہ جناب تشدد کیا یہ میرے تجزیہ کے مطابق غلط ہوگا کیونکہ جو ٹی وی فوٹیج میں نے دیکھی ہے اس کے اندر دیکھا یہ جا رہا تھا کہ وہ باقاعدہ پولیس والوں کو روک رہتے مگر مار نہیں رہتے مگر بارحال ہو سکتا ہے کہ میں نے ایک فوٹیج دیکھ کے یہ اپنا تجزیہ کیا حقائط میرے خواہد سے ان لوگوں کو بتاؤ گی جو اس وقت موجود تھے میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم فیصلے فوراں کرتے ہیں ایک فوٹیج دیکھ کے بیانہ یہ فوٹیج پہ ہے تو اگر فوٹیج میں اور حقیقت میں فرق ہے تو پھر میرا جو سوچ ہے ہو سکتا ہے غلط ہو اور یہ جو کیسز لگایا ہیں انہوں نے صحیح لگایا مگر جو میں نے فوٹیج دیکھے جو میرا تجزیہ ہے خاص طور پر میں اگین کہوں گا کہ فاروق حبیب صاحب نے قانونی کاروائی کرنے سے روکنے کی کوشش کی اور اس کا اگر جنم ہے تو میرے خیال سے ساری عوام دیکھ رہی تھی کہ وہ پولیس والوں کو لے جانے نہیں دے رہتے تو پھر یہ فیصلہ خیر عدالت کرتے ہیں میں اور آپ کرنے والے کوئی نہیں ہوتے ہیں ہم ایک تجزیہ کار ہے اپنے تجزیہ پیش کرتے ہیں اب میں آپ لوگوں سے جاتے جاتے ایک بات کہوں گا سٹاک مارکٹ میں کام کرتے وقت محتاط رہیں کیونکہ جیسا کہ میں نے کہا کہ کچھ لوگ ہیں ان دھائی لاکھ انویسٹرز میں سے جو ہو سکتا ہے مارکٹ کو اوپر لے جائے مگر مارکٹ کے فنڈمنٹلز آگے جا کے سپورٹ نہیں دیں گے تو کہتے ہیں نا go with the trend اگر trend میں تیزی آ گئی اور نظر آئی تو آپ اس trend کا فائدہ اٹھائیے گا اور لالچ مت کیجے گا آٹھانے ایک روپے یا دس پیسے کا بھی profit لے کے نکل جائیے یہی بہتری ہوگی اور مارکٹ میں وہ strategy یاد رکھیے گا اگر آپ ڈرتے ہیں سارا کا سارا مال بیچنے سے کہ مارکٹ تیزی میں اوپر چلے جائے گی تو کم سے کم آدھا مال تو بیچ دیجئے تاکہ آپ کا risk کم ہو امید کرتا ہوں آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا اور اگر پسند آیا تو پلیز زیادہ زیادہ اس پروگرام کو شیئر کریں لائک کریں تاکہ اس پروگرام سے صرف آپ ہی فائدہ نہ اٹھا ہے بلکہ دوسرے بھی اٹھا ہے بہت بہت شکریہ اپنا خیال رکھیں گا اللہ نکے بار تازہ ترین خبریں تحقیقاتی ریپورٹس اور سٹاک مارکٹ کے حالات کھیلوں کی خبریں شو بیز اور سوشل میڈیا ٹرینڈز صرف ایک کلک کی دوری پر ایم ایم نیوز کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں اور باخبر رہیں